اے تو سب کئی باری حدیث سنی ہونی ہے سن کے چپ کر کے گزر جان دے ہو جی او 99 دا قاتل سی فی مڑ انہیں سو کر لیا پھر انہیں پچھے اکو بخشش دی امید ہے کسے بندے دے پترنال ملاقات ہو گئی انہیں اکا گالی کوئی نہیں اوہ فلانی وستی اللہ دے نیک لوگاں دی اتھے ٹوڑ جا اللہ کرم کر دے گا اچھا سیٹی بندہ ہوندہ دے اتھے آڑ کے کھلو جاندہ اللہ ہر جگہ سنتا ہے پھر میں نے اکیلی ضرورت دے جان دی اس گندے نے کوئی پوچھے سندا ہر تھا آتے پر مندا ہر تھا آتے نہیں پندے دے نصیب چنگے ہوندہ پھر اگرچے مگرچے نہیں کرتا اوٹوڑ پیا اوٹوڑے آرستے ویسی تے موت آگئی رحمت علی فرشتے آگئے عذاب علی فرشتے آگئے اور حدیث دے لفظ فخت تا سمت فی ہے ملائکت العذاب و ملائکت الرحمہ رحمت عذاب علی فرشتے آگئے پھڑا پائے گیا جھگڑا ہو گیا اوہ اکھن سعودہ کاتے لے رحمت علی آخر ویخو آکے در رہے سی میں کہے یا اللہ مولویان دی لڑائی تے سنی سی فرشتے آگئے پھڑا پائے گیا فرمایا چپ کر فرشتے آگئے پھڑا نہ پوئے تے ولیاں دے آسانے دی عظمت دے پتہ کس طرح چلے رب دی بارگاویج کیس گیا اوہ آن دن سعودہ کاتے لے اوہ آن دن مو ولیاں والسی اللہ نے فرمایا زمین کچھو اے درہ میرے والدی آنال سنے آجے اے زمین کون پہ کچھ دن فرشتے اے فرشتے کڑی زمین پہ کچھ دن اے شام کے دی زمین پہ کچھ دن مرید کے دی زمین پہ کچھ دن اے اوہ زمین پہ کچھ دن جڑی ولیاں وال را جاندے حولے حولے جملہ مجھتے بھائی صاحب آخن لگا مفتی صاحب رئیس شاہ صاحب یوسف شاہ صاحب بھولے حولے جملہ آخن لگا لیکن کلیجہ ٹھنڈا ہو جاندے اے جنہ وال جانا لیاں را ما نو فرشتے کچھن کسے کمینے نو کی پتہ اس استانے دی عظمت کی ہے را ما نو فرشتے پہ کچھن اچھا را ما نو فرشتے کچھن لگ پہن رب پتہ ہے کیا کیا اے زمین نے یا اللہ کیا ڈرے فرمایا ہے آنے سگدہ میں اپنا آتے سکنا اے در ٹور پہ آسی زندگی وفا نہیں کیتی رستے ویچ موت آگئی کوئی گال نہیں ٹورتے پہ آسی میں رب بانی یہ تاں جاننا سچے دل نہ ٹور ہے گڑ بڑ دی کوئی نہیں کیتی پھر اینج کار سکڑ جا سکڑ نو چھٹو کٹھی ہو جا اے نو نیڑے کار چھٹوالیاں دی بستی دے میں ذرا پیار نال جملہ آخران چانا میں نو اینج لگ دے رب بہ کیا زمینیں محبت دی لفٹ بن جا اے نیڑے کار دے اور فرشتے کچھن لگ پہ فرشتیاں نو ہی پتہ کوئی نہیں ویچو ویچ کی پہ آن دے کرا میں آنے عاشق و معشوق رمزیز کرا من کاتے بیرا ہم خبر نیز محبتیاں گلنان دا کچھ گلنان دا اے نو ہی پتہ نہیں ہوتا اون دبین کچھن لگ پہ یا اللہ زمین کچھ لئیے کیوں ہے ایک گیٹھ ولیاں دے نیڑے انا کب ایک گیٹھ مولاں نیڑے نہیں 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 میں جوں کہ چشتی بندہ میں تو پوری قوالی کرنگا اس گال دی ایک گیٹھ نیڑے اے مولویاں دے منادرے دا فیصلہ نہیں علماء بریلی دا فیصلہ نہیں دیو بند کے مولویوں کا نہیں اہلِ حدیث کا نہیں رب کی بار کا مقدمہ ہے یا اللہ کتنا نیڑے فرشتے ہو اکی ایک گیٹھ نیڑے میں دے ہوتے در ایک گل کرنا میں کہے یا اللہ فرشتیاں بیچارے ہیں دے پتا کوئی نہیں ایک ہی انصاف ہویا انہوں نے کچھن دے لا کے آپ نار رل گئے یا اللہ انہوں نے کچھن دے لا کے تے آہ اس گناہگار وال تیری رحمت ہو گئی ہے اور بھائی جی فرشتیاں نو رب کچھن دے لا چھٹے ہیں تے خود رب نے آکھے زمین نو سکڑ جا میں کہے یا اللہ اے عادل دے نہیں اے عادل دے نہیں عادل دے تا ہوں دا کہ جتنا ہے ایسی زمین اتنا ہی رہ دی پھر دو کچھ باندہ فرشتیاں نو کچھن دے لا کے تے خود زمین نو شکراندہ کہے کے اے تے عادل نہیں رب آکے آپ بندے دا پتربان میں عادل دے آپ پا باندھ نہیں میں عادل دے آپ پا باندھ نہیں عادل کرا میری مرضی فاضل کرا میری مرضی اور جنا دا مو ولیاں وال ہو بے میں عادل نہیں کر دا میں فاضل کر دا حضرات پھر توجہ پھر کہو جنا دا مو ولیاں وال ہو بے اللہ عادل نہیں کر دا فاضل کر دا ہے اے بے جاؤ سارے جنا دے فضل ساری بے جاؤ پھر جملہ سنو جنا دا مو ولیاں وال ہو بے اللہ عادل نہیں کر دا فاضل کر دا ہے عادل دا تقاضہ ہے بے کہ مجرم نو سزا دی دی جائے فاضل دا تقاضہ ہے بے کہ کسی دی نسبت بیف کے جنت میں دورے جزا دیتی جائے میں ایک جمعہ اکھنا جانا سنیو بڑی غیر ادنال سننال جمل ہے جبوں ولی والوں میں خدا فاضل کرتا ہے تیجدہ مو ہووی نبیان سردار والا کوئی کسی مغلوی دی میں گال نہیں کرنے لگا جو بندی وہاں بھی شیعہ سنیدہ میں چکر ہی نہیں چلانے لگا میں صرف اتنا اکھنا مغلویوں کجھ تھی حیات تاتا صاحب جانے سے کیا ملتا ہے مجدد صاحب کے پاس جانے سے کیا ملتا ہے اوہ میں کیوں تے بنی اسرائیل دے ولی اسن انا ایتے کوئی داتا ورگا ہے ہی نہیں انا دے اندر نا کوئی بابا فرید ورگا نا کوئی خاجہ غریب نواز ورگا نا کوئی مجدد الویسان ہی ورگا بنی اسرائیل ساڑھے ورگے کوئی نہیں تے انہ تے ولی ساڑھے ولیاں ورگے کوئی نہیں تے میں کہ انہ والموں میں رستے وچوں میں ہولے ہولے گال کرنے لگا پیر سائن کال فرمائیے نا جیدے کلو کرایا نا ویت کرایا لے کے جائے جائے اگلے سال سوٹ تھا بھی اچھا کیتا ہے جی اللہ تو انہوں نے جزائے خیر دے وے اے ہو جی اعلان اللہ کرے ہر استانے تو ہویا کرے تاکہ مریضانوں پتہ لگے پیر کپڑے دھندے بھی ہیں اے ویسے عجیب گالہ نہیں پنی اسرائیل دے ولیاں وال جا رہے ہیں تا رستے ویچے تا رب فریشتیاں کلو کچھوا کچھ ہو کے اکے ایک گیٹھ نیڑے اچھا میں پوچھنا چانا اے تے مڑ اینج بھی ہو سکدا سی زمین چنگی طرح سکڑ جان دی کی رب انہوں اچھ نہیں سکار سکدا سی اللہ تا قادر سی فیل کو چک کے ستا چوکڑتے پڑا دندی اچھا دے چھو گھور حکمت ہے فرمایا تو چوکڑتی اپڑا چھٹیا تے مڑ را بچ مر جانا لینوں تسلی نہیں ہونی اینج کر تھوڑا جیاں نیڑے کر تے پھر میرا فیصلہ یا اللہ ہے تے ایک گٹ نیڑے سوزہ قاتل ہے فرمایا جنتی ہے مولوی جی ہن رب انہوں کی آنکھ ہو گئے نال طلب آبی لاؤ آپ بھی خرکو اپنے آپ نوں اور اگر اینج نہ ہوئے تو گوڑے اللہ خرک نہ لے لاؤ ایک یہ کیا ہو گئے ولی کیوں کی طرف چلا تھا راستے میں تھا اللہ نے جنتی کر دیا میں کہ سانو ایک مسئلہ لب گیا جننے ولیاں دے نیڑے نے سارے ہی جنتی نے جہنم نو میں مر چھٹ بھر چھٹا تاکہ ہور حضورتہ کوئی امتی جہنم اچھنا آوے اے اونا اللہ جب پالا نارشتہ جے اللہ دے بندے ہو کچھ بولو اس کالتے ہون مسئلہ سنو جو بندی وہاں بھی شیعہ سننی تا چکر نہیں جتنے ولیاں دے نیڑے نے سارے جتنے ولیاں دے نیڑے نے سارے ہون دسو جتنے ولیاں دے نیڑے نے سارے تے جتنا ولیاں تو دور نے سارے ہون اگلی گالتے سان جہنمیانو رب ولیاں دا دامن پھرننی دے دا تے جنتیانو ولیاں دا دامن چھٹننی دے دا ماتم کرو اپنے مقدر دا تو اڈے ہاتھ وچ کسے دا دامن نہیں تے سنیو ناز کرو اپنے مقدر دے پامے گناہ گاران پر لج پالان دے نال لگے ہون تو انو گال یاد ہے کہ نہیں منتے یاد ہے بیراف چورا شریف دا ہاتھ جدے ہاتھ دے مقدران والا شاہ صاحب دا جدے ہاتھ دے کسے کامل دا ہاتھ دے مقدران تے بھائی جی جنتے ہاتھ دے نبی پاک دا ہاتھ دے جنتے ہوتے نبی پاک دا ہاتھ دے ایک کملے او بیکھو تے سیئے سکال دوں شہابہ دا مقدر خدا دی لانہ دوستے جڑا اپنے آپنو سننی کہل آکے نبی دے کسے صحابی دے غلاب پکواز کرے زبان کو لگام دے شہابہ وہ ہیں جن پر مصطفیٰ کا صحابہ کے ہاتھوں پر نبی کا ہاتھ پیر صاحب کی ملا صحابہ کے ہاتھوں پر نبی کا ہاتھ میں کچھ کہنے لگا ہوں صحابہ کے ہاتھوں پر نبی کا ہاتھ اور میں بڑے درد دل سے کہہ رہا ہوں پیر اس بندے کو مرید کرتا ہے جس کو اپنی بیعت کے لیے قبول کر لے تو آنو کوئی پیر بیعت کر لوے دیا کے آنے دے ہو حضرت بڑا کرم کیتا ہے میں نو بیعت باستے قبول فرمالے ہیں جے دو دیکھر پیر قبول نہ کرے کسے نو بیعت نہیں کرتا میں پچھنا جانا اے شیطانہ مرید تا کوئی پیر کرتا ہے جے مرید نو بیر قبول کرے جنہ نو نبی نے بیعت کیتا ہے میں صحابہ دی گال کیتی ہے اگر تو نو سمجھ آئی ہوئے صحابہ نو نبی نے قبول کر کے بیعت فرمایا ہے پھر میرا جملہ سن لو تو انو تیل دی تختی دے نوٹ کر لو نبی نے تمام صحابہ مقبولیتِ آلہ میں یارتے خدا راضی مصطفیٰ راضی سارے صحابہ تے خدا راضی مصطفیٰ راضی سارے صحابہ دی عظمت نو قرآن بیان کرے لیکن میری ایک گال سننا اُس ساری امت وچ صحابہ ورگا کوئی نہیں تے سارے صحابہ وچ صدی کے اکبر ورگا کوئی نہیں سارے صحابہ وچ صدی کے اکبر ورگا کوئی نہیں ساری امت پیر صدی کے اکبر اگر طبیعت اچھی ہوئی ہوئے تو اچھی آواز نہ بولو صدی کے اکبر کھڑے ہوں نبی پاک دے مسلے تھے نبی کو ڈریکٹ اٹھے گا لیا گیا فلانا بزرگ جی چورا شریف دا سجادہ نشینے فلانا پاک پتن شریف دا سجادہ نشینے فلانا اجمیر شریف دا ہے فلانا حضور غوث پاک دا سجادہ نشینے میں سارے سجادہ نشینہ دے حضرت نشینے سلام کرنا انہوں دے سر دے ہوتے پک گئے انہوں دے بزرگان دی اے جڑے پیر افضال شاہ صاحب بیعت کر دے نا اے بھی بھائی جی پورا شریف دے مشایخ دی زمانت دے بیعت کر دے نا اے تو اسی نوٹ میں کیا ہونے حکومت پاکستان کی زمانت سے جاری ہوا کاغذ دی قیمت نہیں ہون دی زمانت دی قیمت ہون دیئے اے صرف ایر افضال شاہ صاحب دا تھوڑا آتے اے بابا نور ممت آتے اے بابا فقیر ممت آتے لوگ کی تاہی ہون دے نا تاہی ہونہ اپنی گال تھوڑی کی تی انہوں نے کہا میرے نارے نا لاؤ انہوں نے لاؤ جنہ دا صدقہ میں آنا تو انہوں کو گلت سمجھ آگے جی میں کرنے لگا حضرت خاجہ قطب الدین بخچار کاکی رضی اللہ تعالی انہوں کو لوگ کیسے پچھے حضور بیعت دا مطلب کیے فرمایا بیعت دا مطلب ہے وے بندہ ایک دے ہاتھ دے چھات دیندہ ہے انہوں نے سارے ہاتھ آجا رہے ہیں میں جلدی جلدی شاٹ کر دے آنکھا چلنا چاہنا صدقہ پر کھڑے ہوئے نبی پاپ دے مسلط اولے اولے آقا ایک اینا کھڑا کیتے ہیں ماشاءاللہ ایک ایک سو مولوی دا ٹیسٹ لیند تو بعد پھر جڑا انہوں دی صلاحیت مطابق قابل ہوئے انہوں مولوی ایک واحد مظلوم محکمہ ہے جیدہ ٹیسٹ ہو لیند ہے جسنہوں آپ انہوں سورہ فاتحہ سے ہی پڑھنی نہیں ہے لیکن اللہ دے فضلاللہ ٹیسٹ لیند ہے کوئی گال لی انہوں دا ریند ہے اہمیدنینا قیامت آنی یہ ہو جن کام ہونگے دیا ہے چلو اس گال نو چھٹو جیڑا بندہ میں نو پسند ہوئے گا انہوں میں اپنی مسجد رکھنگا جنہوں پسند ہوئے گا تسی رکھو گے صوفی صاحب پسند ہوئے گا شاہ صاحب پسند ہوئے گا یہ رکھنگے بھائی جی باقی کرنا چھٹ دے ہو جنہوں نبی نے اپنے مسلح لئی چونے ہیں کم لے ہو پیر صاحب کو آٹے جو کس نے چون کے خلافت دے دے ہیں سارے پیر بھائیوں سنو مبارک بادی دیں دے ہو جنہوں نبی اپنی ظاہری پاک حیات میں اپنا مسلح دے ہوئے جنہوں چار سو چودری بیٹھا ہوئے تو مسلح دے خرون جو کا کوئی نہ ہوئے لاہور دے اندر عید گا دے کریم کی بلا تو سیدھ عید گا شریف جان دے ہو نال ایک مسجد سیدھ اتھے ایک چودری دا مولوی نال پھٹا رہے دا مولوی چلا گیا گھر انہاں کا چودری اور نماز پڑھا اور مغرد قیم اللہ اکبر کر کے کھڑا ہو گیا اتا الحمدللہ پڑھے آ بچے گھول گیا اور او بھی کھلوتا ہے ساڑھا دے آلے نماز پڑھا آنا کوئی نہیں ہوندہ لیکن میں حسان واسطہ گلنے کی تھی ساڑھی دے مطوری امام ایک کو ہوئے میں خدا دی قسم چکے آکھنا حضور دے صحابہ ویٹے ہر بندہ امامت دے مسلح دے قابل سے سارے عالم سارے عارف سارے متقی سارے با سارے با کردار سارے صحابہ دی سیرت و سورت ویچ محمد دنور چمک دا ہویا نظراندہ سے تے نبی پاک نے کنوں چونے آن مروع با بکر انفلی اسم لے بن ناس فرمایا ابو بکر نوہ کو نماز پڑھائے سرکار نے فرمایا ابو بکر کو کہیں نماز پڑھائے ابو بکر کو کہیں نماز پڑھائے علی پاک بھی ہوں عمر پاک بھی ہوں عثمان پاک بھی ہوں اور میرا نبی فرمائے ابو بکر کو کہیں نماز پڑھائے اے چمک دے ہوئے تارے تے جنت سرداراندی موجودگی ویچ جنہوں جنت دا قاسم امامت دا مسلح دے وے کسے جہنمینوں کی پتہ وہ سبو بکر دیشان کی ہے میرے رسول دا مسلح میں اگلا جمعہ کھنڈیاں کریں گورنل سنو کے مجھا جائے گا میرے آقا نے اپنی ظاہری حیات تیبہ بیت اپنا مسلح دے کے کوئی اعلان کر دیتا لوگوں میرے بعد میری امت دا ایمان بھی ابوب کرے قائد بھی ابوب کرے سارے صحابہ دے ایمان تمام صحابہ دے ایمان اے جملہ میں سیروتوانہ چیرہ بھی کھڑا ہوں میں ابھی اپنا رانجہ راضی کرنے ہیں وہ کرنا میری تقریر تو ہو گئی میں گال کرنے کا سارے میں خوش ہوکے میں بھائی جی کہنا چاہنا جس ٹیم جس ٹیم نشے تو فرصت لبے چلو ابوب کردہ حیاء نہ کر نبی دے مسلے تے کھڑا کرنے ہی حیاء کرنے میں کھڑا ہویاں تا کسے گال واسطے کھڑا ہونا پیر صاحب اپنے اسطانے تے مسلح امامت تے کسے نو کھڑا کرنے ویچو کو مرید آکھا جو میں پچھے نہیں پڑھنی لوگا کرنے اللہ خدیلانہ تے کمینے ہیں نال مرید نال پیر کا فیصلہ نہیں مندہ میں کہے کلمہ پڑھ کے انہوں امام نہیں مندہ اور پھر میرا جملہ سنو نبی معصوم ہے نبی کا کوئی فیصلہ جو غلط کہے وہ کافر ہے میرا محمد معصوموں کا سردار ہے جو بات میرے نبی کی ہو وہ خدا کی بات ہے جو فیصلہ میرے نبی کا ہو وہ خدا کا فیصلہ ہے میرے نبی نے فرمایا ما قتم کو ابا بکری ولاؤ مرا ولیکن اللہ قتم ہما ابو بکر عمر کو میں نے آگے نہیں کیا خدا نے کیا ہے جس کو نبی مشندہ دے خدا کے حکم پر اس امام کو ابو بکر کہتے ہیں اب کچھ خدا کا حیاء کر کچھ مصطفیٰ کا حیاء کر تو پتہ ہے کہ لجپال صدیق اپر ہے صدیق پاک فرما دے اللہ میں نے حکم دے ابو بکر جنتے چلے جاؤ تو میں عرض کریں گا یا اللہ میں تو کونی جانا کر لے کن جانا جے سارے نوکر نال لے کے جاؤں گا رب نے اکھنے کو مجبور رب تھوڑا کہ یار دیار بھی آقا کر طبیعت اچھی ہو ایدہ مطلب ہے سیدھی کے اکبر نوکیامت تک پتہ ہے میرا میرا مفادار ہے کون کون